پولیس کے خلاف نفرت پہلی بڑھ چکی تھی جو انہوں نے پولیس سے کروایا گھروں میں جا کے عورتوں کو یہ اور آگے جائے گی اور مجھے دیکھ کے انہوں نے اور جوش میں آنا تھا اور ادھر مجھے ہنڈر پسندر شورٹ گولی چلی اور گولی چلی ہیں یہاں بھی لوگ کیار ہو گئے تھے جو ہمارے طرف سے کہ انہوں نے دیکھا وہ لوگوں نے پسندر شورٹ گھروں میں تھے تو مجھے خوف ہو گیا کہ اب اگرا سٹیپ یہ ہے کہ یہ انتشار ہوگا پی ٹی آئی کی کسی کارگون کے پاس اسلاح نہیں تھا خان صاحب نے کل انٹرویو میں کہا جی پی ٹی آئی کارگونان کے پاس اسلاح تھا اس وقت تو میں پورامن جنس میں گئے تھا خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختلخواہ کی فورس ہے وہ میں اسمان کروں گا اور پی کے میں کون بستے ہیں آپ کو پتا ہے کون بستے ہیں وہاں کا کلچر کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک تھپڑ ماریں گے آپ کی اگلی دس مصروں تک جب تک تھپڑ کا جواب نہیں آئے گا ان کا کلچر ہے کہ وہاں کو معاف نہیں کریں گے ایک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے بیس سال مقابلہ کیا ہے اور وہ لوگ ہارے نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے وہ آپ سے ہار جائیں گے لیکن نہیں یہ امینار خان نے منع کر رکھا ہے ورنہ رانہ صاحب تو اڈا جڈا اسلات اسی سے گندے اسلے نہیں ہو سانو بتا ہے جو کچھ بیر وہاں سے نکلے گا وہ آپ کو پتا نہیں چلے گا سو فیصد نے دو سو فیصد جو ہے جو آپ گولی چلانے کے اراتے چیزیں گے آپ کے ساتھ تو مسلح لوگ جب آپ سوابی میں تھے ملتے ہیں اس کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں میں نے آج تجنیز رکھی ہے کیابنٹ کے سامنے کہ اس کا مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی جائے جیس مرسلز ہو جار پی ٹی آئی کے جو فیصہ قبلے والی کور کمیٹی ہے اس کے نمبرز ہو امران خان کی ذات ہو جو جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں اس کا مقدمہ اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائک ناظرین بظاہر تو سیاسی پارہ اسلامباد میں ابھی تک کافی بلند ہے خاص طور پر امران خان کے بیان کے بعد جہاں انہوں نے اطراف کیا ہے کہ لونگ مارچ کے دوران ان کے کارکنان کے پاس اسلاح تھا اور اس بیان کے بعد باقی قابینا نے ایک پانچ رکنی کمیٹی بنائی اور امران خان کے اس بیان پر تشویش کا بھی اظہار کیا اور اظن ظاہر کیا ہے کہ اس قسم کے ریاست مخالف اتجاج کے ساتھ آنگی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا وزیر داکلہ نے قابینا کوئی بتایا ہے کہ تحریک انصاف کا زادی ماج کوئی سیاسی سرگرمی نہیں تھی بلکہ اسلاح بردار جتھے نے ریاست پر دھاوا بولا تھا رانہ سناولہ نے سوالے سے کیا کہا ہے آج آئیے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جی بریسر کے دیکھیں اور جی بریسر کی جی بی انہوں نے آئین قانون اور اپنے نظاف کرتے ہیں اپنی سیاسی جواد اور اپنے سیاسی آقا امان خان کے مجلگانہ سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں اس کی تقنیم کے لیے تمام سرکاری وسائل کو بروے کار لائے گئے پولیس فونس کے مسلح جوانوں کو غیر آئینی غیر قانونی حکم کے تحت اس کینپل گینگ لشکل میں شامل کیا گیا اور کیپیٹل سٹی اسلام آباد کی طرف جو ہے یہ مسلح لوگ جن کی تعداد چند ہزار تھی وہ بڑے اور اٹک ڈسٹرک میں بھی نیا والی ڈسٹرک میں بھی اور اس کے بعد اسلام آباد کی حدود پر بھی جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی اور ان رکاپل کو جو اس کرمینل گینگ کو روکنے کے لیے پولیس نے جو ہے وہ لگائی تھی ان کو انہوں نے روکا ان کا مقصد تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کرنا نہیں تھا ان کا مقصد تو جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو کے افرہ تفری اور انہار کی جو ہے وہ تھلانا تھا ان کا مقصد جو ہے وہ کیپٹل سٹی کو سیز کرنا تھا ان کا مقصد جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ آکے ڈس فنشنل جو ہے وہ کرنا تھا اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پولیس کی طرف سے صرف روبر بلٹس اور ٹیر گیس سے جو ہے اس فسادی ٹولے کو جو ہے وہ ناکام کیا گیا ہے ناظرین دوسری طرف گورنر پنجاب بلیو رحمان نے اپنے عودے کا حلف اٹھا لیا ہے پر پنجاب میں ابھی بھی ایک سیاسی بہران ہے چونکہ بجٹ کی منظوری کے لیے موجودہ حکومت کے پاس مطلبہ اکثریت نہیں ہے اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی حمزہ شباز کے وزارت آلہ کے الیکشن کو چیلنج کیا گیا ہے پر ادھر اسلام آباد میں آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس ہوا جس میں حکومت اپوزیشن اور قانون نافذ کرنے والے داروں کے لوگ موجود تھے جس میں پچیس مئی کے لانگ مارچ میں جو کچھ ہوا اس پر بات ہوئی اس کمیٹی کے اجلاس میں شامل دو افراد اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں تحریک انصاف کلال چند ملی صاحب جن پر پولیس کی طرف سے تشدد کیا گیا اور آج اس کمیٹی میں موجود تھے نون لیگ کے سینٹر رانہ مقبول صاحب جو سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ کے ممبر ہیں اور آج بھی جو بات چیت ہوئی سینٹ کی کمیٹی کے اندر اس کے اندر بھی موجود تھے احمد بلال محبوب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پل ڈیٹ کے سربراہ ہیں اور جو پارلیمان کے اندر جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر سٹاڈی بھی کرتے ہیں لکھتے بھی ہیں اور ہمیں ایک ٹھنک ٹانک ہیں ہمیں بتائیں گے کہ اب یہ پارلیمنٹ جو ہے اگر اتنا سیاسی پارہ چڑ گیا ہے اور اتنے سارے جو ارکان ہیں وہ اسیمڈی میں نہیں آرے تو یہ پارلیمنٹ پھر چلے گی کیسے بجٹ کیسے پیش ہوگا خاص طور پر پنجاب کے اندر سب سے پہلے لال صاحب آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جی بہت شکریہ تو یہ جو ساری بات ہوئی آج آپ کی کمیٹی کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ باہر تو بیان بازی ہو رہی ہے مگر کیا جو کمیٹی کے اندر بات ہوئی تمام لیڈران وہاں پہ موجود تھے میرا خالق گلانی صاحب بھی تھے چانڈیو صاحب بھی تھے آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان مسلم کی نون صاحب کے رانہ مقبول صاحب تو کیا کوئی حل ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اندر اس کمیٹی میں جی شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا دیکھیں اب یہ وقت ہے آگے ہے کہ اب فیصلہ تو کرنا ہی ہوگا کہ اس ملک کو آئین کے تحت چلانا ہے یا نہیں چلانا جو موجودہ حکومت ہے جب ان کا اپنا انٹریسٹ ہو تو آئین اور جمہوریت کی باتیں کرتی ہے اور جب ان کا انٹریسٹ نہ ہو تو وہ رانہ صلو اللہ کی زبان سے بات کرتی ہے جس میں پیسٹھ ہزار یہ کہتے تھے پانچ ہزار لوگ تھے اور شیل جو چلائے گئے ٹیرگز جو چلائے گئے وہ پیسٹھ ہزار تھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے روکا احتجاج کو کہ اسلامباد کو سیز کرنے آ رہے تھے ہم عمرکوٹ والے کون سا احتجاج سیز کرنے آ رہے تھے ہم تھرپاکر والے کون سے یہاں پہ کیا ہوا تھرپاکر میں اور عمرکوٹ عمرکوٹ میں میں سمپلی گیا پرائس کلپ کیونکہ احتجاج کی کال تھی خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ جو لوگ یہاں ہی پہنچتے وہ دور سے وہ وہیں پہ پیسفل پروٹیسٹ کریں ٹیک آئی ونٹ آل آلون میں اکیلا گیا ہوں پرائس کلپ وہاں جا کے میرے ایک ویڈیو بیانجلیز کیا کہ میں اکیلا دھرنا دے رہا ہوں جو جو مجھے جوائن کنا جائے کر لیں اور جیسی میں پرائس کلپ سے ساری ویڈیو کلپ سے جن میں نیچے اترتا ہوں تو پولیس مجھ پہ شدید لائٹی چارج کرتی ہے اور جسی لوگ قریب آتے ہیں تو آنسو گیس پھیکتی ہے اور جب ہم ریٹریٹ کرتے ہیں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے گھروں پہ عورتیں اس پہ گرتی ہیں اور اس کے بعد جو موٹر سائیکل ہوتے ہیں وہ بچوں کے اٹھا لیے جاتے ہیں توڑ دیے جاتے ہیں بلکل ایسا سامہ ہوتا ہے جیسے کسی دشمن ملک پہ پولیس نے حملہ کر دیا ہو اور اسی دن اسلامباد سے لے کہ لاہور تک لاشیں بھی گر رہی تھی جلاو گہراو بھی ہو رہا تھا ٹیرشیر بھی ہو رہے تھے شیلنگ بھی ہو رہی تھی لیکن کئی بھی ایٹی اے کی اف آئی آر نہیں ہوئی تھی لیکن عمر کوڈ میں مجھ پہ جہاں پہ اف آئی آر سمیت کئی بھی ویپن کا ذکر نہیں ہے لاتھی کا ذکر نہیں ہے فائرنگ کا ذکر نہیں ہے وہاں پہ ایٹی اے کی اف آئی آر کی اور آپ نے کوئی اجلا نہیں اٹھایا ہوا تھا نہ ہم نے اٹھایا ہوا تھا نہ پولیس نے الزام لگایا ہے لیکن سیکشن ایٹی اے کے لگایا ہے اور اس میں ایک بچہ جو دس دن سے بھی سات آٹھ دن سے جیل میں ہے پچیس تاریخ سے وہ الیونتھ یئر کا سٹوڈنٹ ہے اب یہ دہشتگرد خود بناتے ہیں اب اس بچہ جو باہر نکلے گا جس کو پولیس نے مارا جس کو جیل میں آپ سمجھتی ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا ایک الیونتھ یئر کا گریڈ کا بچہ تو یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور یہ ساتھ لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں اس وقت اس وقت جیل میں ہیں انٹی ٹیررزم کورڈ نے ان کا پولیس جوڈیشل ریمانٹ دیا ہے اور اس وقت بے پرخواست جیل میں سینیٹر آنا مقبول صاحب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اس لیے چونکہ آپ تو پولیس سے بھی منسلک رہے ہیں عمران خان صاحب نے تو اطراف کیا ہے کہ جی اسلامباد میں ان کے سپورٹرز نے اسلہ اٹھایا ہوا تھا یہ تو لال صاحب کہتے ہیں کہ ہم سندھ کے باسی ہم نے کہاں اسلہ اٹھایا ہوا تھا آپ نے ہمارے اوپر انٹی ٹیررزم ایکٹ کا پچہ بھی لگا دیا لیکن جہاں اس پر تھرڈ بھی ڈسکشن ہوئی ہے ان کے عمر کورڈ کے پولیس چیز بھی آئے ہوئے تھے کہ یہ ہوا ہے ان تمام کیسے کے بارے میں جو واپس جائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ٹرانسٹر کر دیتا ہوں اگر آپ انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہے کسی اور جگہ پہ جہاں آپ کا اعتبینان ہو بہت سورت ان کو جو ڈائریکشن یا انسٹرکشن ہماری طرف سے بھی ہیں کہ فوری طور پر اس کو دیکھیں جو بے گناہ ہیں ان کو فوراں چھوڑیں اگر اٹی اے جیسے ڈاکٹر لالچند کہہ رہے ہیں اٹی اے لگا ہے تو غلط لگا ہے اس کو ڈلیٹ کرنا چاہیے پہلے تو کورٹ میں جب گیا ہے تو کورٹ میں ہی کوئی جانا چاہیے تھا خیر پار پتر ان کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہوا کرنے ہوا لیکن بہرحال یہ ایک پنسپل ان پنسپل یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو میں بھی ڈاکٹر صاحب سے رابطہ رکھوں گا تو ایک دن میں ہم ان کو ریپورٹ بیک کریں گے کہ یہ سارے کا سارا ریلیف ان کو ملنا چاہیے چلے یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی اور جو عمران خان صاحب کے اوپر جو انہوں نے ایک بیان دیا جہاں پہ انہوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ جی میرے سپورٹرز کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں واپس چلا جاؤں خیبر پختون کو تو کیا اس کے اوپر غور فکر ہو رہا ہے کہ جی ان کے پر بغاوت کا مقدمہ بنایا جائے تھا جو میرے نالج پر آج کیابنٹ میں ایشو پک اپ ہوا اور اس کے اوپر کیابنٹ نے پانچ کابنٹ منسٹرز کی کمیٹی بنا دی جس پہن لوگ منسٹر بھی ہیں اور اور تی منسٹرز ہیں انٹیئر منسٹر بھی ہے تو وہ اس کے اوپر کام کریں گے اس کو سٹیڈی کریں گے اس کو لیگلی انیلائز کریں گے لیگلی ایڈوائز پلیں گے اور پھر گورمنٹ فیصلہ کرے گی کہ what action has to be taken what action has to be taken تو اس کے اوپر پاکستان طریک انصاف یہ کہ چکی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو آپ ریسٹ کریں تو پھر ہم آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کیا اس کا رد عمل ہوگا نہیں وہ چانے والی بات نہیں ہے اگر کوئی کیس پہ میرٹ ہے تو ضرور پرسیڈ کرنا چاہیے اگر میرٹ نہیں ہے تو پھر نہیں پرسیڈ کرنا چاہیے اچھا اسیلی طور پر اسی لیے یہ کمیٹی بنائے گئی ہے کہ اس کے اوپر پوری طرح وہ اگر خوض کریں اور کوئی چیز جو ہے جلدی میں نہ ہو اور لیگلی جو ساری ریکوائیمنٹ سے وہ پوری کی جائیں اگر پرسیڈ کرنا پڑتا ہے تو اکارڈنگ ٹو لاؤ پرسیڈ کیا جائیں ٹھیک احمد صاحب یہ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہاں بیٹھے آپ پارلیمنٹری پرسیڈنگز کے اوپر رپورٹ بھی بڑی اچھی شائع کرتے ہیں اس کے اوپر انیلیسز بھی کراتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ پنجاب کے اندر جو سیچویشن اس وقت ہے ڈیڈ لوک ہے پچیس منہرے فرقان کے اوپر زنی الیکشنز ہونے ہیں مگر اس سے پہلے پنجاب کا بجٹ پیش ہونا ہے تو وہ بجٹ کیسے پیش ہوگا جب حمزہ شباز کے پاس ریکوائیڈ نمبر نہیں ہیں اور ادھر نیشنل اسیمبلی کے اندر ایک سو تئیس لوگ جو ہیں وہ آئی نہیں رہے نیشنل اسیمبلی کے اندر نیشنل اسیمبلی میں کبھی کورم پورا نہیں ہوتا تو یہ جو منی بلز پاس ہونے ہیں بجٹ پاس ہونے ہیں جون کے اندر وہ کیسے پاس ہوگا بہت شکریہ منی سے دیکھیں یہ جو بجٹ کا پاس ہونے کا معاملہ ہے یہ تو شاید اتنا مشکل اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں اسیمبلی کے اندر اور جو ووٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی اکثریت چاہیے ہوتی ہے ٹھیک کوئی ٹو تھرڈ وغیرہ قسم کی ریکوارمنٹ نہیں ہوتی ٹھیک سیمپل مجارک یہ سیمپل مجارٹی اور وہ بھی وہ لوگ جو وہاں موجود ہوں جتنے بھی لوگ موجود ہوں گے اکثر اوقات تو یہ رائشواری کی نوبت ہی نہیں آتی اور یہ ووائس ووٹ یعنی آواز لگائیں اور جو سب سے زیادہ جس کی اونچی آواز ہو لیکن یہاں شاید چیلنج کیا جائے پنجاب اسمبلی میں قومی اسمبلی میں تو شاید چیلنج بھی نہ ہو لیکن پنجاب اسمبلی میں اگر چیلنج بھی ہو تو دونوں فریق یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تعداد زیادہ ہے اور خاص طور پر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ریزروڈ سیٹس کے اوپر اگر لوگ پی ٹی آئی کے لسٹ میں سے آ جائیں گے ایڈ ہو جائیں گے تو پھر تو پی ٹی آئی کی اکثریت ہو جائے گی لیکن یہ دعویٰ جو ہیں دونوں طرف سے جو کیے جا رہے ہیں یہ ان کو کنفرم کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ چند انڈیپیننٹ لوگ ہیں تو حکومت بن گئی ہے تو حکومت کے لیے انڈیپیننٹس کو اپنے ساتھ ملانا نسبتاً آسان ہوگا اور جو مسلم لیگ کے ممبر بغاوت کر چکے تھے پانچ چھ ساتھ وہ بھی اب حکومت کی خلاف تو ووٹ نہیں دے سکیں گے کیونکہ اگر وہ دیں گے تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے اس کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ کے تو اس لیے یہ مشکوک ہے پر اکثریت کس کی ہے لیکن میرا خیال میں یہ ممکن ہے کہ حکومت یہ بجٹ پاس کر لے کیونکہ اس کے لیے پریزنٹ اور ووٹنگ کی شرط ہوتی ہے وہ پریزنٹ اور ووٹنگ میں شاید وہ مینج کر لے اکثریت کھا وہ ایک آدھ ووٹ کی ہو اچھا مگر پھر اس کی پولٹیکل اونرشپ جو ہے اس کے پر بھی ایک بہت بڑا سواریا نشان جو ہے وہ اٹھ جائے گا عموما ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن ہوتی ہے اس کے پر ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے جو عوام ہے ووٹر ہے اس کو دونوں سائیڈز سننے کا موقع بھی ملتا ہے لال صاحب وہ تو آپ نہیں ہوں گے ابھی فواد چودری صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم اسیمبلیز کے اندر جو ہے نہیں آئیں گے نیشنل اسیمبلی کے اندر نہیں آئیں گے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کے منہرے فرقان ہیں ادھر پنجاب اسیمبلی میں ان کے پر جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں ادھر آپ کیوں حصہ لے رہے ہیں اچھا میں پہلے جو احمد بلال صاحب نے جو بات کی ہے کہ پنجاب میں تف نہیں ہوگا پنجاب میں بہت زیادہ تف ہوگا اور ووٹ بھی ہوگا یہ ووٹ وار نہیں ہوتا یہاں پہ بہت بڑا ڈیفرنس ہو پھر وہ اپوزیشن بائیکارڈ کر کے چلے جاتی ہے اس وقت جو بوزیشن ہے اس میں پہی ٹی آئی اینڈ آلائنس جو ہے ون سیویلٹی فور ہے اور پی ایمل اینڈ آلائیز ون سیویلٹی ٹو ہے اچھا میں پہلے بھی آپ کو آئین کی بات کی دیکھیں ہمارا جو ریزرف سیٹس ہوتی ہیں وہ اس کی ایک پیرارٹی لسٹ دے رہتے ہیں اور وہ صرف اور صرف جنرل الیکشنز کے ریزرٹس پر ہوتی ہے بائی الیکشن کے ریزرٹس پر نہیں ہوتی اچھا تو اس میں آٹومیٹکلی نوٹیفائی ہو جانا چاہیے تھا جو نہیں ہوا ہے اور لاورہائی کو نے حکم جیا ہے کہ دو تاریخ تک آپ اس پر فیصلہ کر لیں اب فیصلہ ہوگا تو پتا چلے گا ہاں فیصلہ یہی ہو سکتا ہے پھر اگر یہ نہیں ہوتا ہم تو ویسی نہیں اس الیکشن کمیشن پر اعتبار کر رہے ہیں تو اس میں ایڈ کرے گا ہمارے سسپیشن اس سے کم نہیں ہوگا جہاں تک کیونکہ پنجاب کی صورتحال بلکل مختلف ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ دو پیٹیشنز ہیں ایک حلف ہے حمزہ شہباز کا اور دوسرا ان کا الیکشن ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد وہ قانونی اور اخلاقی چلے وہ تو عدالت پہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرے گی بیسے بھی سیاستداروں نے تمام چیزیں عدالت پہ چھوڑ دیئے ہیں سیاست میں انگلوڑٹ ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا نا مگر ابھی جو رہوڑ ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز ہیں وہ تو وہاں پہ ہیں لال صاحب ایک بات واضح کر دیں یہ تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آجائے لوگ بڑے کنفیوزڈ ہیں کہ جی ایک طرف سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے اسلہ نظر آیا لوگوں کے پاس تھا اور میں نے کہا کہ نہیں جی اسلہ اگر لوگوں کے پاس ہے تو یہاں پہ خون خرابہ ہو سکتا ہے میں واپس ہو گیا پھر عمران اسماعیل صاحب کا کلپ ہم نے دکھایا ہے جہاں پہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ جی انہوں نے تو تشدد کی بات کی تھی انہوں نے اسلے کی بات کوئی نہیں کی تو پھر کس کو بلیف کریں عمران اسماعیل صاحب کو کہ عمران خان صاحب کو دیکھیں عمران صاحب کوئی بھی جو بھی یہاں بھی لانگ مارچز آئے ہیں صرف ہمارا ہی نہیں یہاں پہ میں نے بڑے اچھے چھے لوگ ہیں وہ اتنے وائلنٹ نہیں ہیں وہ سب اپنے اپنے ویپنز رکھتے ہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے موجود حکومت جس کو ہم امپورٹیڈ حکومت کہتے ہیں وہ جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس تھے ان کو اس طرح وائلیٹ کریں گے جن سے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سکسٹی فائیو تھاؤزن جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ شیلز لوگوں پہ اڑائے گئے ان پہ مارے گئے تو خان صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز موجود ہوتی ہے کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی پلینڈ ہو یا بہت بڑے کوئی وہ لیول پہ یا بڑے سٹاک ہتھیاروں کا آگیا ہوتا ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ میجر کراؤڈ جو ہے کے پی کے سے آیا تھا لوگوں کے پاس ویپن ہوتا ہے اور خان نے ان کی آپ جو نیت دیکھیں جب انہوں نے سینس کیا کہ یہ بلڈشیڈ ہو سکتا ہے کیونکہ ultimately تو ہم اس کے رسپانسیبل ٹھہراتی ہمیں گورنمنٹ ٹھہراتی تو ہی ڈیسائیڈ ڈو گو بیک اگر وہ چاہتے تو وہ رکھ سکتے تھے بلڈشیڈ ہوتا تو شاید پھر آئیں گے وہ آپ کس اسلامباد دیکھیں ہم پاکستان تیاری کے انصاف سپریم کورٹ کو کیونکہ ہم آنا چاہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد جیم ہو جائے گا اس لیے جیم نہیں ہو جائے گا کہ تین سو بندے آکے اور پاک سیکرٹریٹ کے سامنے بیٹھ جائیں گے جب تین لاکھ لوگ آئیں گے ہم جائی اس لیے رہے ہیں دیکھیں ہم نے کون سی پہلے ضد کر دی تھی ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پر امن آنے دیں انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے تین دن پہلے لوگ اٹھانا شروع کیے تھے پورے پاکستان میں اور گرفتاریہ شروع کر دی تھی ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وہی آئین ہے جس کی یہ بات کرتے ہیں اسی آئین کے تحت پی جیم آیا نو لیگ آئی دلاول بھٹو سندھ سے نکلے یہاں تک آئے اس لائن کو ہم نے اپیلڈ کیا جب ہماری باری آئی تو یہ جو ہے جو پچیس تاریخ روڈرکس میں چالان ہونے والے ہیں رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو ان کا ایک اتجاج کا حق ہے وہ کیوں لیتے ہیں ان سے اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس انفومیشن ہے کہ جی یہ اسلح لے کے آئے تھے کیا انفومیشن ہے آپ کے بعد نہیں انفومیشن کیا دیکھا ہے ان کے اپنے لیڈر نے کہا کہ ہمارے پاس اسلح تھا اگلی بات ذرا سوڑ لے نا جب وہاں سے چلے ہیں ان کا جلوز چلا ہے وہاں سے سوابی سے آگے تو جو پائلٹ تھا ان کا جو گلگت بلتستان کے چیف ملیسٹر ہے جی وہ اپنی کنٹنجنٹس لے کے آئے تھے ان کے پاس فائر آم تھے وہ سکسٹی کے قریب ان کے لوگ تھے وہ آگے آگے چل لے تھے اور آکے انہوں نے آٹک پولیس کے اوپر فائرنگ بھی کی اور ٹیر گیسوں بھی کی پائرنگ کی پولیس کے اوپر پولیس کے اوپر کی وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے پوزیشنز لی ہوئی تھی تو کلٹیز نہیں ہوئی یہ اس فکت بھی اور پولیس کے پاس کوئی اسلح نہیں تھا پولیس کے پاس اسلح تھا جو ہوتا ہے وہ اپنی کمپوزیشن کے مطابق ہوتا ہے پچیس آدمیوں کے پاس ایک رائی پڑ ہوتی ہے جو رزیرز کے پاس تو یہ کوئی جلوس نکالنے کا طریقہ نہیں ہے کہ چیف منسٹر جو ہے اپنے سامنے وہ ان کے اپنے انٹینشن بھی مینفیسٹ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں آج چیف منسٹر نے کہا ہے یہ ان کی منٹر سٹیٹ اور مائنڈ سٹیٹ کو جو ہے سامنے لگتا ہے سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو انسٹرکشن دیں کہ آپ ڈی چوک میں نہیں جائیں گے آپ وہاں کو نائن اور ایٹ کے درمیان جو جرہا ہے وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے ایڈیشن ٹو وائیلیٹنگ دیں وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے انہوں نے درختوں کو آگے لگائی جیسے کو پتہ نہیں کیا تھا پہلے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائیلیٹ کیوں کیا گیا ہے اسی وجہ سے سپریم کورٹ وہ خود بھی پیشان ہوئی جیسا جب ان کے نالچ میں آیا تو اس لئے بات یہ ہے کہ اگر لوگ کو عبے کرنا ہے تو لوگ کو پر عبے کرنا چاہیے اگر یہ ڈیوییشن نہ کرتے اور اتنا اگریشن ڈیونسٹریٹ نہ کرتے تو سوتھا شاید یہ ہوتی نا مگر اب جو سیچویشن ہے بلکل ایک کانفرنٹیشن کی طرف جو ہے وہ برقرار ہے یہ نہیں کہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں کیا اپنی کمیٹیز میں اور کیا درمیانی رستہ جو ہیں وہ سیاستدان نکال پائیں گے یا یہ سال اسی طرح ہی کر جائے گا پوچھیں گے ان سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ تمام جو آپ کے اہم سیاستدان ہیں ان کے اوپر جو ہے ایف آئی آر ریجسٹر ہوئی ہوئی ہے اور امران خان صاحب یہاں تک کے وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب تو بلال صاحب یہ بتائیے کہ اس سیچویشن میں جہاں پہ تمام سیاستدانوں کے اوپر ایف آئی آر بقاعدہ طور کے اوپر درج ہوئی ہو کمیٹیز جو ہیں وہ نیشنل اسیمبلیز کی بیٹھ نہیں رہی ہیں تو آپ نے کہا منیبل تو پاس ہو جائے گا مگر قانون سازی اور جو ایک مسائل کے حل ہیں جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہ معیشت کا پیہ نہیں سیتنا چل سکتا چونکہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آ رہی یہ سڑکوں کے اوپر ہیں یہ حل اگر پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوگا تو پھر کہاں نکالا جائے گا آپ نے درست بات کہی ہے دیکھئے جو قانون سازی ہے وہ بھی ہو جائے گی اسمبلی میں ہو گئی ہے نا لیکن وہ ان سپیرٹ جو ہے کانسیچوشن کی اور ڈیموکرسی کی وہ تو نہ پیشلی حکومت پوری کر رہی تھی نہ یہ حکومت پوری کر رہی ہے پیشلی حکومت نے بھی اپوزیشن کو بالکل خاطر میں نہیں لائے اور وہ جوائنٹ سیشن میں انہوں نے اپنی بلوٹ میجارٹی کے بیسس پہ قانون پاس کر آئے اور اب یہ اپوزیشن موجود نہیں ہے اب اپوزیشن تو گلا بھی نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ تو موجود ہی نہیں ہے لیکن یہ بھی قانون پاس کر رہے ہیں لیکن آپ کے بات درست ہے کہ یہ جمہوریت تو نہیں ہے نا جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری پارٹی کو جو آپ کی مخالف پارٹی ہوتی ہے اس کو دشمن نہیں سمجھتے اس کو غدار نہیں سمجھتے اور اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ابھی یہ جو عمر کورٹ میں واقع ہوا اس کی وجہ سے جو سینٹ کی داخلہ کمیٹی کے اندر آج ڈسکشن ہوئی ہے بہرحال اتنی مخاصفت کے باوجود اور مخاصفت کے باوجود انہوں نے بیٹھ کے بات کی ہے تو کوئی لگا ہے ان کے گفتگو سے کہ جیسے کوئی ایکشن لیا جائے گا اور ابھی نانا مقبول صاحب نے بھی بیٹھ کے کہا ہے کہ وہ اگر ہوا ہے تو غلط ہوا ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنی آلودہ فضاء میں بھی اگر آپ بیٹھ جائیں تو کوئی چیزیں نکلنے کا راستہ نکل سکتا ہے لیکن اگر آپ بیٹھے ہی نہ آپ دیکھیں اگر تومی اسمبلی سے بلکل آپ نکل کے چلے جائیں اور آپ کمیٹیوں میں بھی نہ ہوں اور پھر آپ یہ گلا بھی کریں کہ لیکشنل کمیشن کے میمبر بھی ہم سے پوچھے بغیر لگ گئے تلکو نائب کا چیئرمن بھی آپ سے پوچھے بغیر لگ جائے گا انٹرین گورنمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے پوچھے بغیر لگ جائے گی دیکھیں ہمارا اس پہ بڑا کلیر موقف ہے جو ابھی جو بات کی ہیں انہوں نے نیشنل اسیبلی کی ہم سمجھتے ہیں کہ راجہ ریاض جو ہے جو جترے بھی لوٹے بینے ان کی اسوسیشن کے صدر تھے یہ خود کو جو جمہوریت کے چیمپین سمجھتے ہیں ان کو یہ لیاز رکھنا چاہیے تھا کہ وہ اخلاقیات کا بھی اسمیو سے بلال صاحب بات کرے جی بلال صاحب میں نے کہا تھا کہ رونز میں لکھتا ہوا نا اپوزیشن کی سب سے زیادہ تحرات جس کو لکھ کے دے دے گی وہ اپوزیشن کا لیڈر ہو جائے گا مجبوری ہے آپ ہے نہیں آپ کیسے گلا کر سکتے ہیں سر رولز تو بہت کچھ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں تو آپ آئین کو نہیں مانتے ہیں نہیں مگر جو آج آپ نے مسئلہ اس سینٹ کی کمیٹی میں نکالا آپ تو یومن رائٹس کمیٹی کے ایک بہت تیس اور گرم آپ میں کہتی ہوں ممبر تھے اگر وہ فال ہوتی تو وہاں پہ آپ مسئلہ کا حل نکالتے ہیں اگر سیاست دان آپس میں بات نہیں کریں گے اور ویپنز اٹھا لیں گے تو پھر آپ میں اور جنگ جوہوں میں کیا فرق رہے گا میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی بات منانی کر رہا میں کہہ رہا ہوں ان سب فورمز کو ریلیمٹ بننا چاہئے اور یہ تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ جو ایک سفائر سے لے کے جو سفر ہے یا آج تک کا جب ہم سب لیو سے باہر آئے ہیں اس پہ ہم آج ہی ہم بات کر رہے تھے فعود جو دنے پریس کانفرنس کی اگر صدر پاکستان کہہ رہے ہیں اس وقت پر پرائیم منسٹر نے لکھا ہے کہ سپریم کورڈ یہ جو ہم کہتے ہیں بیرونی سازش یا جو ہمیں دھمکی ملی اس کی آپ ایک انویسٹیگیشن کرا لیں اگر نہیں بھی کرا آتے تو ہمیں بتا دیں یہ پوری قوم اب دیکھیں عمران خان نے اکیلے سر یہ بات نہیں کی ہے وہ اس سارے معاملے کے بعد پورے ملک میں نکلے ہیں ہر شہر میں گئے ہیں بڑے بڑے بہت بڑے جلسے کی ہیں لوگوں نے بات سنی ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک ختم کرو اور پھر یہ بھی بتائیں آپ کہتے ہیں اسیمبلی جالی ہے پھر پنجاب کے اندر کیوں آ رہے ہیں آپ زمین انتخابات میں حصہ کیوں لے رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب میں بھی تو ہے نا سر جی نہیں وہ جائے گی اس کو آج جی تو کل چلا جانا ہے نا تو زمین انتخابات میں ہم وہاں پہ حصہ لے رہے ہیں اس کے پہلے چلی جائے گی ہم سا شہباز میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کوٹس کا ایشو ہے دو ان پہ پیٹیشنز ہماری چلنی اس سے پہلے وہ چلے جائیں گے حصولی طور پہ نہیں آنا چاہیے لیکن میں نیشنل سمجی میں نہیں آنا چاہیے اور سنیٹ کی نیشنل سمجی کی کمیٹیز کو فعل نہیں ہونا چاہیے دیکھیں خان صاحب نے بڑی ایک لوجیکل بات کی ہے کہ لیٹس گیو ایڈ ڈیٹ فار ڈیلیکشن سٹو گیدھر باقی سارے فیصلے کرنے کے لیے آپ سے تیار رہے ہیں باقی نہیں مان رہے ساپ دہی سے نہیں ہوں گے تب تک یہ ایشو ریزولڈ نہیں ہو سکتا یہ آپ جو دورس آپ کنڈیشنل کر رہے ہیں آپ ڈیٹ دینا کوئی اتنا آسان تا نہیں ڈیٹ دی رہے ہیں الیکشن کی کون ڈیٹ دے دیں کیسے دے دیں یہ ساری میتھوڈالوجیز جو ہیں وہ آپ کے لوگوں نے کٹھے ہوگے خود نہیں کرنی ہے آپ تو یعنی جو جو ڈکشن استعمال کیا ہے پی ٹی آئی نے انفرچنیٹلی وہ دنیا بھر میں کبھی نہیں دیکھا گیا جو زبان استعمال ہوئی ہے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو تشبیہ ہیں اور استعاریں استعمال ہوئے ہیں جی تو سومش ہو بھی آپ نے مریم کے بارے میں آپ نے سورا ہوگا جو محترم عمران خان صاحب نے کہا وہ بات کو قابل برداشت ہے کوئی برداشت کر سکتا ہے یعنی کہ جو فورم ہے وہ پارلمنٹ ہے ادھر آئیں اور ادھر ہی مسئلوں کا مگر آپ نے زبان کی بات کی تو ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو ایک دفعہ پھر سناتے ہیں کہ شباز گل صاحب نے کیا کہا ہے جس کے نتیجے میں جو پختون ہیں وہ سراپا اعتجاج ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ ریسسٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں اور شباز گل صاحب کیا کہتے ہیں آپ کو دکھائیں گے وقفے کے بعد پی کے میں کون بستے ہیں آپ کو پسا ہے کون بستے ہیں وہاں کا کلچر کیا آپ کو پسا ہے کہ آپ ایک تھپڑ ماریں گے آپ کی اگلی دس نصروں کا جب تک تھپڑ کا جواب نہیں آئے گا ان کا کلچر ہے کہ وہاں کو معاف نہیں کریں گے ایک دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور سے بیس سال مقابلہ کیا ہے اور وہ لوگ ہارے نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے وہ آپ سے ہار جائیں گے لیکن نہیں یہ امرار خان نے منع کر رکھا ہے ورنہ رانہ صاحب تو اڑا جڑا اسلات اسی طرح گندے اسلے نہیں ہو خانوں پتا ہے جو کچھ وہاں سے نکلے گا وہ آپ کو پتا نہیں چلے گا احمد بلال صاحب یہ جو کلپ میں نے آپ کو دکھایا ہے شباز گل صاحب کا جو انہوں نے بات چیت کی ہے اس کے اوپر جو باقی پختون ہیں وہ بہت نراز ہیں سراپہ اتجاج ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیوں آپ ایک صوبے کو وفاق سے لڑا رہے ہیں اور پھر وہ کلچر کے اوپر بھی نراز ہیں تو کیوں اس کلپ کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ پختون خواہ والے جو ہیں وہ نراز ہوں گے جو بالکل یہ جو کلپ آپ نے سنوایا ہے یہ کئی وجوہات کے بنیاد پر بڑا خطرناک ہے دیکھئے ایک تو آپ ان کو اشتحال دلوارے ہیں کہ دیکھو بدلہ لینا ہے تم نے چھوڑنا نہیں دس نسلوں تک یہ انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ آپ انہیں تشدد پسند ثابت کر رہے ہیں اور پختون بجاتا اور پر اس پر اتجاج کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو خود بھی اس دہشتگردی اور تشدد کا شکار رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں اور آپ ان کو سنگل آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تشدد کرنا جانتے ہیں اور یہ ان کے کلچر میں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جو کچھ کہا انہوں نے یہ مسئلہ ہے مسئلہ اس سے بڑا یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کو پارٹی کی سطح پر بہت اہمیت دی جاتی ہے آپ ایسے لوگ کو پارٹی کے سپوکس پرسن بناتے ہیں اور پھر ان کی تحسین کی جاتی ہے حوصلہ افضائی کی جاتی ہے تو اس منعات پر میرے خیال میں پارٹی کو خود غور کرنا چاہیے کہ کیا اس طرح کی محتاط غیر محتاط گفتگو کرنے والے کو کیا اس کو انکریج کرنا چاہیے اگر آپ ایسے کریں گے تو جواب بھی ایسا ہی آئے گا اور چیزیں پھر بیٹ ٹو ورس ہوتی چلی جائیں گی تو میرے خیال میں ٹاپ کی قیادت کو سوچنا چاہیے یہ بالکل ٹاپ کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کا انکریج کریں گے یا ان لوگوں کو جو محتاط گفتگو کرتے ہیں جو ڈیسنٹ لوگ ہیں تو یہ میرے خیال میں بابلہ اٹراپ کی قیادت کا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں بلال صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ان کی بات سن لی کہ آپ کو اپنی لیڈرشپ سے بھی کوئی بات چیت کرنی چاہیے شاید ان کو شباز گل صاحب جیسے لوگ پسند ہیں جو الیکٹڈ بھی نہیں ہیں ٹھیکے میں ایک مختلف بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کو یاد ہو یہ جو کچھ دن پہلے یہ دھرنے سے کچھ دن پہلے یہ ہم نے جو ٹوئنٹی فیفت کی ڈیڑ دی اس میں خواجہ عاصف صاحب اور رانہ سنالہ صاحب ٹی وی چینلز میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ اور پیر جو ہے باندھیے گئے ہیں اور اچانک ان کی ہاتھ اور پیر کھل جاتے ہیں اور یہ جو ہے بڑے شیر بن جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پر اس کھٹک بھی لاس ٹائم جب ہمارا دھرنہ تھا تو وہ آ رہے تھے اس کے پی کے چیف منسٹر تھے اور ان پہ پوری رات شیلنگ کی گئی تھی اور ان کو آگے آنے نہیں دیا گیا تھا اس زفہ بھی کے پی کے چیف منسٹر آ رہے تھے ساری رات شیلنگ کی گئی اور ان کو آنے نہیں دیا گیا آج رانہ سنال صاحب نے فرمایا ایک منٹ آج فرمایا ہے کہ کے پی کے ہاؤس میں جو ہے کے پی سے لوگ لائے گئے اور بڑے جتھے لائے گئے اور ہتھیار بند لائے گئے تو دیکھیں آپ بار بار ایک پرامنس کو جو کر رہے ہیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اور آج مریم نواز صاحبہ نے کس کو یہ کہہ رہی تھی کہ سامنے رانہ ہے جو شباز گل صاحب نے سٹیٹمنٹ دی آپ سمجھتے ہیں مناسب تھی الفاظ مناسب تھی الفاظ مناسب نہ ہو لیکن وہ یہ اگر یہ سامنے ان کو تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم آپ کو ماریں گے تو ریکٹ ہوگا وہ وہیں سے نہیں میں کروں پورا پاچھتان سے ہوگا میں صرف بکتونوں کو جنہوں نے میشہ دعائی دی میں صرف بکتونوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں جہاں بھی ظلم ہوگا جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں سے ریکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو آپ نے یہ کہا رانہ صاحب اب یہ بتائیے کہ جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے جس کے اندر آپ کی آج میٹنگ بھی بڑی اہم ہوئی اس کے اندر سے کوئی حل نکل سکتا ہے اس مسئلے کا انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پھر سے آئیں گے اگر پھر سے آئیں گے تو کیا آپ کا یہی رویہ ہوگا کیا آپ اتنے ہی لوگوں کے اوپر شیلنگ کریں گے یا آپ کا بھی کوئی موتات رویہ ہوگا چونکہ رانہ صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ جی شاید میں نے غلطی کر دی ایک دفعہ انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ انہیں بالکل نہیں آنا چاہیے جب تک یہ تیہ نہ کریں انفیسٹیشن کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق یہ اپنی مرضی نہ کریں کیونکہ یہ بہت جلدی وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور انفیسٹیشن مہینر اس سے نہیں ہوگا اگر اسی طرح ہوا تو اویسلی پھر رکا یوسفرہ گلانی نے وپنلی ڈاکٹسا بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا جی اگر آپ اسی طرح آتے ہیں پھر تو ہم آپ کو روکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پہلے آپ کے ساتھ قائد زوابط تیر کرنے پڑیں گے اس کمیٹی کے اندر اور جس کمیٹی کے آپ دون حصے اچھا اسی لئے آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں مگر کمیٹی کے اندر وہ قائد زوابط نہیں دے نہیں کمیٹی کے اندر تو ہو سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ تو بہت بڑا فورم ہے نا اگر سپریم کورٹ لائن اف ایکشن کر دے تو میں اگرز کر لوں آپ کا ٹائم ختم ہونے والا آپ اسلامباد میں آتی ہیں میں بھی اسلامباد میں رہتا ہوں اسلامباد بیرانک سا ہو گیا ہے خان صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ واپس بنیگالہ آ جائیں آتے جاتے تھے ہم سارے خوش ہوتے تھے تو وہ واپس آ جائیں وہاں نہ بیٹھے جہاں بیٹھ ہو گئے تو آپ ان کو بیل ملے گی تو وہ واپس آئیں گے نا بیل ملے گی تو واپس آ جائیں گے نا بلال صاحب آخری کومنٹ کنکلوڈنگ ریمارکس آپ مجھے کر دیں let's say کہ کمیٹی کے اندر معاملات تیہ ہو جاتے ہیں اس کی کیا گیرنٹی ہے کہ ان کی لیڈرشپ مان جائے گی کہ نہیں جی ہم انہی قائد کے تحت آگے بڑھیں گے کمیٹی کے بات تو شاید یہ پتہ نہیں نہیں والیں گے لیکن عدالت عثمہ میں تو انہوں نے خود اپیل کی ہو جائے نا اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا فورم تو نہیں ہے وہ مناسب مناسب فورم نہیں ہے اور پہلے وہ اس بارے میں گائیڈ لائنز جاری کر چکی ہے سپریم کورٹ ایک سابقہ کیس کے اندر جی بلکل میں آپ کے کنکلوڈنگ کومنٹس چاہوں گی کہ کیا یہ اچھی روایت ہے کہ پارلیمانی جو بھی معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ تیہ کریں نہیں یہ بلکل غلط بات ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ آلڈی تیہ کر چکے ہیں یہ بڑی کامل سنس کی بات ہے کہ آپ پیسفل ہوں آپ جو سوک روٹین ہے اور بزنس ہے اس کو ڈسرپٹ نہ کریں اور تیسری بعد مقامی انتظامی ہیں ان کے ساتھ ٹائے کریں جگہ کا اور اس قسم کی تفصیلات یہ تیس چیزیں کر لیں تو بے